پیارے دوستو لفظوں پر غور کریں کہ مجبور کیسے کیا جا سکتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی انسان کی طرف کشش میں حسوس کرتے ہیں اس کی طرف ایٹریکٹ ہونے لگتے ہیں جبکہ اس انسان میں کچھ ایسا خاص ہوتا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے پڑا جائے مگر ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کو دیکھتے رہتے ہیں اس کو سوچتے رہتے ہیں اور وہ ہمیں اچھا لگنے لگ جاتا ہے تو ہم اپنے ساتھ ایسا کیا کریں کہ لوگ ہماری طرف کھیچے چلیں ہم سے پیار کرنے پر مجبور ہو جائیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ انسان ہمارے قریب آ جائے ہم سے محبت کرنے لگ جائے تو یہ فارمولا سمجھنے کے لئے ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھنا کوئی بھی ٹپ مس ہو گئی تو پوری باز سمجھ نہیں آئے گی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے اس چینل کو لازمی پریس کیجئے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بروقت حاصل ہو سکیں تو پہلا سیکلوجیکل طریقہ یہ ہے کہ ان سے انویسٹ کرواؤ تین چیزیں جو ہمیشہ آپ کو انویسٹ کروانی چاہیے جن میں سے پہلی چیز ہے ٹائم لوگوں کا ٹائم انویسٹ کرواؤ دیکھو ٹائم کی بہت قیمت ہوتی ہے اگر آپ کسی کو بھی اپنا بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں آپ کہیں نہ کہیں اس سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں اور کسی حد تک اس سے ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اور دوسری چیز کہ آپ کو اس کی عادت لگ جاتی ہے اور انسان کس کا پتلا ہوتا ہے عادتوں کا جی ہاں روز ہم کسی سے رات دس بجے بات کرتے ہیں اور ایک دن وہ ہم سے بات نہ کرے تو ہمیں کتنی بیچینی ہوتی ہے نا سیم یہی چیز اس کے ساتھ بھی ہوگی ضرورت ہے تو یہ کہ آپ باتیں اچھی کریں اس کے دل لبھانے والی کریں تو دوسری چیز ہے پیسہ آپ کو بہت عجیب لگا ہوگا لیکن اگر سمجھیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا پیسہ انویسٹ کروانے کا مقصد کیا ہے سمجھو آپ کسی پہ پیسہ انویسٹ کرتے ہو اس پہ خرچہ کرتے ہو تو آپ کہیں نہ کہیں اس پہ اپنا حق جتانے لگ جاتے ہو تو حق کس پہ جتاتے ہیں اپنوں پہ جتاتے جتاتے اس انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب اس نے آپ کو اپنا سمجھ لیا ہے آپ دونوں کی بیچ اپنا پن آ جائے گا اور وہ بھی آپ پہ حق جمائے گا اس کو کہتے ہیں ریورس سیکولوجی جو کہ یہ ریورس یوز ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ کسی پہ بھی ہم جب اپنا حق جتاتے ہیں ریورس سیکولوجی کیا ہوئی کہ پہلے اس پہ اپنا حق جتاؤ حتیٰ کہ وہ آپ کو اپنا سمجھنے لگے وہ کیا ہے کہ کبھی آپ بولو کہ آپ کے پر سو رپیہ نہیں ہے تو آپ کو ہو کہ یار سو رپیہ دینا سو رپیہ مانگو اور دو تین دن بعد واپس کر دو پیسے رکھنے نہیں ہیں لے کے کچھ دن بعد اسے واپس دیتے نہ ہے اور کبھی اس کو ضرورت ہو کسی بھی چیز کی تو آپ دے دو لازمی نہیں کہ پیسے مانگو ادھار اچھا نہیں لگتا تو کچھ اور چیز مانگ لو تو کبھی مزاک مزاک میں اسے کہو کہ چوکلیٹ ہی کھلا دو یہ سب کرنا ایسا ہے کہ اس کو یہ نہ لگے کہ آپ لالچی ہو اسے یہ ہوگا کہ وہ کہیں نہ کہیں آپ کے قریب آنا شروع ہو جائے گا تو تیسری چیز جو آپ کو کرنی ہے وہ ہے ہیلپ آپ کو اس سے ہیلپ مانگنی ہے مدد مانگنی ہے یہ بھی ریورس سیکلوجی کے ریلیٹڈ ہے سیکلوجی کیا ہے کہ جس کے ہم قریب ہوتے ہیں ہیلپ اسی کی کرتے ہیں آپ کے سامنے دو انسان ہیں ایک سگا بھائی یا سگی بہن اور دوسرا کوئی اور انسان تو ریفنیٹلی آپ اپنے سگی بہن بھائی کی ہلپ کریں گے جو زیادہ اپنا ہوتا ہے نا ہم ہلپ بھی اسی کی کرتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس سے تھوڑی بہت ہلپ مانگتے رہنا ہے اس کی سیچویشن کے لحاظ سے آپ جس طرح کی بھی ہلپ مانگ سکتے ہونا مانگ لو چاہے کسی بات میں سوال پوچھ کر یا کسی معاملے میں اسے برا مان کر چاہے اسے کسی مشکل وقت میں مدد لے کر ٹائم پیسہ اور ہلپ یہ تینوں چیزیں انویسٹ کرو اور اگر کسی نے ان میں سے کوئی چیز انویسٹ کر دی آپ پر تو وہ آپ کو کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جائے گا اب بات کرتے ہیں دوسرے سیکلوجیکل ٹپ کی وہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ سوال کرو آپ جس بھی انسان سے یہ چاہتے ہو کہ وہ آپ کے قریب آئے تو پھر اس سے سوال پوچھو سوال پوچھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن انٹرسٹنگ سوالات کرنا یقینات بہت بڑی بات ہے وہ سوال کرو جس کا جواب دینے میں اسے مزہ آئے اور وہ خوش ہو جائے اور ساتھ میں اہم بات یہ ہے کہ اس کے جواب کو دھیان سے سنو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سوال تو پوچھ لیتے ہیں لیکن اس کے جواب کو غور سے نہیں سنتے بے دلی بے دھیانی اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جواب سنتے ہیں یا پھر ہاں ہوں کر کے اپنی باتیں بتانے لگ جاتے ہیں آپ کو یہاں پر اس کی سننا ہے صرف اپنی کوئی بھی بات نہیں بتانی جب ہم کسی سے سوال کرتے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے اپنے بارے میں بتاتا ہے اس کے دو فائدے ہوتے ہیں پہلا کہ وہ اپنے بارے میں سب کچھ بتائے گا اور دوسرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے بارے میں باتیں بتانے کی آپ سے عادت ہو جائے گی تیسرا سائیکلوجیکل ٹپ یہ ہے کہ اس کے رازوں کو راز ہی رہنے دو ہمیں نہ چگلی کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے اکثر لوگ جب تک بات آگے نہ برہیں تو ان کو پیٹ میں درد پڑ جاتا ہے کھانا بھی حضم نہیں ہوتا یاد رہے آپ کو یہ چیزیں کرنے سے بچنا ہے ان سے دور رہنا ہے آپ کو اس کی رازوں کو فاش نہیں کرنا یاد رہے آج نہیں تو کل اس کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو میں نہیں بتایا تھا اور آپ نے میری باتیں کسی اور کو بتا دیں اور جب اس کو پتہ چلے گا یہی باتیں تو وہ آپ کے قریب آئے گا بلکل بھی نہیں چلا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ چار باتیں سنا کر جائے تو کسی کے بھی سیکرٹ کو سیکرٹ رکھو اب خود سوچو کہ آپ کسی ایسے انسان سے بات کرنا چاہو گے جو آپ کی باتیں کسی اور کو بھی بتاتا ہو یا آپ اس انسان سے بات کرو گے جس پہ آپ کو پورا بھروسہ ہے کہ میں اسے جو بھی باتیں بتاؤں گا یہ کسی کو بھی نہیں بتائے گا یا نہیں بتائے گی تو آپ نے بھی اس انسان کی باتیں جو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے اس کے راز کسی کو بھی نہیں بتانے تو راز رکھنا سیکھو تو دوستو ویڈیو میں بتائی گئی تمام باتوں کو غور سے سمجھ لو ان سب ٹپس پر عمل کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے آپ جس انسان کو بھی چاہو گے وہ آپ کے قریب آ جائے گا اور آپ کہو گے کہ واہ میں جس کو چاہتا تھا وہی میرا ہو گیا ایسے ہی مزیدار ویڈیوز جس سے بہت کچھ سکھنے کو ملے گا بہت جلد آنے والی ہیں اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حسنہ افضائی بھی لازمی کر دیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ایمن فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی بھی آسان ہو سکے ایسی ویڈیوز روزانہ حاصل کرنے کے لئے ہمارا چینل مسٹر آز بھی لازمی سبسکرائب کیجئے ہمیں کہتے ہیں سید احسن آز ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر سید احسن آز